ہیلو فرنز ویلکم ٹو آور یوٹیو چینل لائف ایکس آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے وہ ہے مہندی کے گیارے سواستے لاپ مہندی کے بارے میں تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ ہے کئی طرح سے کام آتی ہے مہندی سندرے وردک اور منگل کاموں کی پرتیق ہوتی ہے بھارت میں پرانے سمیں سے ہی مہندی کا استعمال ہوتا آیا ہے یہ ہے کئی ناموں سے بھی جانی جاتی ہے جیسے مہندی، نکھرنجنی اور ہینہ مہندی کا پودہ پانچ سے چھے فٹ تک لمبا ہوتا ہے مہندی کے پتوں کو سکھا کر اس کے چورن کو بجار میں بیچا جاتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ مہندی آپ کو کئی بیماریوں سے بھی بچا سکتی ہے لائف ایکس آپ کو بتائے گا کیسے مہندی سے بیماریوں کو ٹھیک کیا جاتا ہے تو آئیے جانے گیارہ روگوں میں مہندی دوارہ اپچار کا طریقہ نمبر ایک سکن پروبلم میں مہندی مہندی کو سکن پروبلم ٹھیک کرنے کے لیے بھی پریوگ کیا جاتا ہے چرم روگ کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے مہندی کے پیڑ کی چھال کا کارا بنا کر اس کا سیون کریں اور اس کا سیون کم سے کم چالیس دنوں تک کریں لیکن اس بات کا دیان جرور رکھیں کہ آپ کو ان دنوں میں اپنی توجہ پر سابون کا پریوگ نہیں کرنا ہے اپنے کھانے میں دودھ سے بنی کھیر کا سیون ہی کریں نمبر دو مرگی روگ مرگی کے روگ میں بھی مہندی بہت فائدہ مند ہوتی ہے مہندی کے تاجے پتوں کا رس کم سے کم بیس گرام ہو ان کو دو سو گرام گائیں کے دودھ کے ساتھ پینا چاہیے اس اپائے سے مرگی روگ میں فائدہ ملتا ہے نمبر تین گردے کے روگ اور پتھری کے لیے آدھا لیٹر پانی میں پچاس گرام مہندی کے پتوں کو پیس کر ملائیں اور پھر اسے اُبال لیں اُبلنے کے بعد جب سو گرام پانی بچ جائے تب اسے چھان لیں اور اس کو گنگنا کر کے ہی روگی کو پلائیں اس اپائے سے گردے کے روگ ٹھیک ہو جاتے ہیں نمبر چار مو کے چھالے مو کے چھالوں کو بڑی آسانی سے دور کرتی ہے مہندی مہندی کے پتوں کو چبانے سے مو کے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں نمبر پانچ آگ سے جل جانے پر یدی آپ کا کوئی انگ آگ سے جل جائے تو مہندی کے پتوں کا گاڑا لیپ تیار کریں اور اسے جلے ہوئے ستھان پر لگائیں اسے جلن ترنت شاند ہو جاتی ہے اور گاو بھی تیجی سے بھر جاتا ہے نمبر چھے پیروں کی ایڑیاں فٹنے اور ہتھیلیوں کے لیے یدی پیروں کی ایڑیاں فٹ گئی ہو تو آپ ہری دوب کے ساتھ مہندی کے پتوں کو پیس لیں جب یہ پیسٹ بن جائے پھر اسے آپ اپنے پیروں اور ہاتھوں پر لگا سکتے ہیں نمبر سات اچھ رکت چاپ ہونے پر اچھ رکت چاپ جسے بریڈ پریشر کہتے ہیں اسے پریشان لوگوں کے لیے مہندی کسی دوا سے کم نہیں ہے مہندی کے تاجے پتوں کو اچھے سے پیس کر اس کا لیپ اپنے پیروں کے تلووں اور ہاتھوں میں لگائیں اس سے آپ کو بلیڈ پریشر میں فائدہ ملے گا نمبر آٹھ کسٹ روگوں میں کسٹ روگ کو پوری طرح سے ٹھیک کرتی ہے مہندی رات میں تیم سو گرام پانی میں سو گرام مہندی کے پتوں کو پیس کر بھی گھولیں اب انہیں صبح اچھے سے مسل کر پھر چھان لیں پھر اس کو پییں نمبر نو پیلیا روگ اور مائگرین میں پیلیا سے گرست انسان کو مہندی ٹھیک کر دیتی ہے اس کے لیے رات میں دو سو گرام پانی میں سو گرام مہندی کے پتوں کو کھوٹ کر بھی گھولیں صبح کے سمیں اسے چھان کر پییں اس اپائے کو لگ بگ ایک سبتہ تک نیمت کریں اس اپائے کو کرنے سے جن لوگوں کو مائگرین کی سمسیا ہے وہے بھی ٹھیک ہو جاتی ہے نمبر دس پیرو کی جلن میں مہندی اکثر گرمیوں کے دنوں میں پیرو میں جلن ہونے لگتی ہے ایسے میں پیرو پر مہندی کے لیپ کو لگانے سے آرام ملتا ہے نمبر گیارہ خونی دست ہونے پر خونی دست ہونے پر مہندی کے بیجوں کو لیں اور انہیں کوٹ کر گی کے ساتھ کم سے کم چار گرام کی مطرہ میں روگ گی کو کھلائیں اس اپائے کو صبح شام کرنے سے رہت ملتی ہے تو فرنز یہ تھا ہمارا آج کا ٹوپک مہندی کے سواستے وردک لاب جنہیں آپ شاید ہی جانتے ہوں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو کرپیا لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل لائف ایکس کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا ہم آپ کو فیل ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تھینکس فور ووچنگ